آج ہم ہیپی نیس اور ہاو ٹو ہیو ہیپی لائف اس پر بات کریں گے انسان جو ہے اس کے لیے ہیپی رہنا اور ایک اچھی زندگی گزارنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور جب وہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو باقی مخلوقات کا بھی خیال رکھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بہت خوش ہو بہت تبانہ ہو جو مینٹلی فیزیکلی تب ہی وہ اس سارے سسٹم کو جو اللہ تعالی نے اس کے ارد گرد بنایا ہے اس کو صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ when the going gets tough the tougher gets going یہ غلط کلیشہ ہے ایکچولی ہونا یہ چاہیے ہوتا ہی ہے کہ when the going gets tough the tougher gets creative آپ گوئنگ سے tough ہو کے اس گوئنگ کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ گوئنگ سے tough ہوئی نہیں سکتے اگر آپ گوئنگ سے tough ہو سکتے ہوتے تو وہ گوئنگ tough نہ ہوتی اس لیے آپ کو اس گوئنگ کو tougher کو کابو کرنے کے لیے یا اس کو circumvent کرنے کے لیے ابھور کرنے کے لیے آپ کو creative ہونا پڑے گا اور یہی اسی وجہ سے آپ انسان ہیں اللہ تعالی نے یہی creativity ایک انسان کو عطا کی ہے اب happiness کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پہلے دیکھیں کہ اس کا purpose of life کیا ہے purpose of life کو define کرنا چاہیے اور پھر انسان کو اپنی strengths دیکھنی چاہیے اپنی weaknesses دیکھنی چاہیے اور ان کے مطابق اپنا پیشن اور اپنی جو انرجی ہے اس کو divert کرنا چاہیے اسی طرح جو بڑوں کا کام ہے کہ بچوں میں بھی یہی چیزیں انکلکیٹ کرنی چاہیے ان کو اس کو identify کرنا چاہیے اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ بہت life میں great بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اچھا human being ہو a good human being instead of great لیکن وہ good جو ہے وہ constantly ہو اور constantly ہو یہ نہ ہو کہ ایک event پہ وہ بہت great perform کرے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس کی وہ performance نہ رہے تو great ہونا ضروری نہیں ہے good ہونا ضروری ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ hard work سے ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز سے reject ہو جاتے ہیں یا کسی چیز پہ ہم کوئی rejection feel کرتے ہیں تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ڈی موٹیویشن جو ہے وہ happiness کا بالکل opposite ہے تو کبھی بھی کسی بھی انسان کی daily life میں مختلف چیزیں آتی ہیں کچھ hurdles آتے ہیں کچھ rejections آتی ہیں تو اس میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہو رہا چاہیے اور motivation کا level اپنا ٹھیک رکھنا چاہیے اور motivation کا level اس وقت ٹھیک رہے گا جب ہم اپنا aim ٹھیک رکھیں گے جب ہم اپنا character ٹھیک رکھیں گے جب ہم اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں گے جب ہم relationship میں invest کریں گے جب ہمیں dream کرنا آئے گا جب ہمیں خواب دیکھنے آئیں گے تو دو چیزیں خواب اور relationship یہ انسان کو happy رکھتے ہیں خواب وہ نہیں کہ جو آپ جو procrastination کی طرف آپ کو لے جائیں یعنی کہ شیخ چلی بنا دیں بلکہ وہ خواب جو آپ جاگتے رہے دیکھیں وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کو motivate رکھتے ہیں اور relationship کیا کرتے ہیں relationship آپ کو مدد دیتے ہیں کہ آپ ان خوابوں میں رنگ بھر سکیں اب اسی طرح failure motivation demotivate جب ہوتا ہے انسان تو failure سے ڈرتا ہے failure کے بارے میں ایک بہت اچھے کسی نے کہا کہ failure is not a person it is an event failure جو ہے ہم failure اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں جب ہم سے کوئی چیز ہو نہیں پاتی کسی college کا test پاس نہیں کر سکتے کسی exam کو پاس نہیں کر سکتے کسی relationship میں fail ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم fail ہو گیا جبکہ وہ ایک واقعہ ہوتا ہے وہ ایک event ہوتا ہے اور ہمیں اس وقت اس کو صرف واقعہ ہی سمجھنا چاہیے اس کو identify کرنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے یہ کیسے ہوتا ہے failure کو آپ کیسے قابو کر سکتے ہیں یہ اس وقت آپ قابو کر سکتے ہیں جب آپ اپنا human factor جو ہے کہ آپ کے failures کو وہ cover کر سکے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے میں بھاولپور میں پوستٹ تھا تو وہاں پہ ایک بازار ہے شاہی بازار جو کہ بہت مشہور ہے وہاں پہ کھڑائی کی چیزیں خواتین کی اور کندن اور جولری اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری ملتی ہیں بہتا تردیشنل سا ایک بازار ہے تو میں مسیس کے ساتھ جایا کرتا تھا کیونکہ وہ اندرونے شاہر کا بازار ہے اور باہری میں رک جاتا اور میری گوشش ہوتی تھی کہ میں نہیں جاؤں اور کسی طرح جو ہے وہ اس جو ہے جس سے اب میں نے گزرنا ہے انتظار کے اور وہاں سے میں بھاگ جاؤں ایک دن ایسا ہوا کہ میں بازار کے بلکل دروازے کے اوپر پرانا بھاولپور شہر کا گیٹ کے ساتھ یہ بازار ہے تو جو پرانا گیٹ ہے اس کے ساتھ میں بھائل پھگیا اور وہاں پہ ایک ریڈی والے تھے بابا جی ان کے پاس کھڑا ہو گیا ایسی مغرب کی ازان ہوئی تو انہوں نے مجھے کہ سامنے مسجد تھی کہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے چلے گے نماز پڑھ کے آئے تو انہوں نے مجھے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تو کھانا کھاتے ہیں میں نے کہا جی نہیں آپ کھانا کھائیے میں کھا جا کے کھالوں گا انہ نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ کھائیں میں نے دیکھا انہوں نے اپنا ایک بیسن کی بہت خوبصورت تھی بڑی اچھی بنی ہوئی ایک کپڑا سا تھا اس کے اندر روٹیاں تھی چار روٹیاں تھی اور ساتھ چٹنی تھی اور بہت مزی کھا تھا وہ میں نے ان کے ساتھ کھایا مجھے تو بہت اچھا لگا اور بڑا مزایا میں نے ان سے کہا اور انہوں نے بھی ایک روٹی کھائی ایک روٹی میں نے کھائی باقی جو دو تھی میں نے ان سے پوچھا جن لوگوں نے ریڈی لگائی جس کا کھانا نہیں ہے یا جس کو بھی ہوا تو میں اس کو یہ دے دوں گا اور اس سے میں شیئر بھی کر لیتا ہوں اور اس طرح یہ ہے کہ تھوڑی گپ شپ بھی لگ جاتی ہے بریک بھی آ جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ ہمینیٹی ہے کہ ایک بندہ وہ بابا جی کو وہ بابا جی اکیلے رہتے تھے گھر میں ان کی بڑی وائف تھی بچے ان کے شادی وادی ہو کے اور کہیں جا چکے ہوئے تھے اور وہ ان کو روز یہ روٹی بنا کے دیتی تھی کہ دو تین روٹیاں فالتو لے جاؤ اور لوگوں کو وہاں پہ تقسیم کرنا اور وہ چٹنی مولی تماتر پیاز کی دھنیے پودینے کی اتنی مزے کی چٹنی تھی کہ مجھے آج تک وہ ٹیسٹ فیل ہوتا ہے یہ ٹیسٹ جو مجھے فیل ہوتا ہے یہ ہمینیٹی کا ٹیسٹ یہ ان کے خلوص کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد بھی دو تین دفعہ گیا اور پھر میں نے فرمائش کر کے ان سے کہا کہ جی آپ کو جب روٹی کھلائیں تو انسان جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو خوشی ہے وہ بہت بڑے مائل سٹونز میں بہت پیسوں میں بہت بڑی چھلانگ میں یا بہت بڑی کوئی ورٹیکل منورنگ میں کوشیدہ نہیں ہے بلکہ خوشی جو ہے وہ سکون کے اندر کوشیدہ ہے اور ہمیں ہمیشہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جب بھی کسی ایفٹ میں آپ لگیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کسی بھی چیز کی جستوجو کرتے ہیں تو ہم اس کے انڈ کے بارے میں پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میں انویسٹ کروں گا تو کیا ہوگا تو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ کو سروائیو کرنا چاہیے پہلے سروائیول کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے جو کہ انسان کی بیسک انسٹنکٹ ہے انسان کی بیسک انسٹنکٹ سروائیول ہے یا فائٹ اور فلائٹ ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے یہاں پہ فائٹ کرنی ہے یا میں نے فلائٹ کرنی ہے اگر فلائٹ بھی کرنی ہے تو اس میں بھی بریشان ہونے والی بات نہیں وہ آپ کا فیلیر نہیں ہے وہ ایک ایونٹ ہے تو اب یہ ساری چیزیں جو خوشی کی طرف انسان کو یہ ایک ہیپی لائف کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی اچھی حیبیٹس رکھیں اچھی حیبیٹس اپنائیں اپنے آپ کو دسپلن رکھیں چیزوں کو پریورٹائز کریں اور پریورٹائز کی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے گولز رکھیں اور ان گولز کو آہستہ آہستہ اچھیف کریں ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ لائف میں پریزرونس ہونی چاہیے یعنی آپ جب فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے تو اس پہ ثابت قدم رہیں اور بے شک فیلیر ہوں لائف میں ایک دفعہ فیل ہوئے دو دفعہ ہوئے چاہے ستنہ دفعہ فیل ہو لیکن اس پہ ڈھٹے نہیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ایک اور چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اچیومنٹ کی تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم نیٹورک کر لیں ہمارے پاس بہت پیسے آ جاتے ہیں کروڑوں روپے آ جاتے ہیں لیکن لائف میں خوشی نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم پھر اس نیٹورک کو استعمال کرتے ہیں ایک ٹیپکل سرمایہ دارانہ مائنڈ کے ساتھ ایک ٹیپکل گورپوریٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جبکہ نیٹورک جو ہے اس کو آپ ہیومن بینگ اس کو آپ ٹریٹ کریں اس نیٹورک کے ساتھ جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ بلکل گیون ٹیک نہ ہو بلکہ اس میں ہیومن فیکٹر بھی ہو تو یہ جو اب ہیپی نیس کا فارمولہ ہے ہیپی نیس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے ہیپی نیس بہت سمپلیسٹی ہیومنیٹی ایمپیتی اور سمپیتھیک آوٹ برسٹ کا نام ہے اور یہ بہت ایسا آدمی بہت خوش ہو سکتا ہے جس کے پاس دنیاوی طور پر کچھ نہ ہو اور ایسا آدمی بہت نہ خوش ہو سکتا ہے جس کے پاس دنیاوی طور پر سب کچھ ہو لیکن شاید ہیپی نیس نہ ہو تو ہم نے ہیپی نیس پہ آج بہت بات کر لی اور اس پہ ہم ہم تبارہ انشاءاللہ بات کریں گے اور اسی طرح کے ٹاپک پہ اور آخر میں جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ تم سے مل کے بہت رونا تھا ہمیں بہت رونا تھا تنگ یہ وقت ملاقات نے رونی نہ دیا شکریہ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں